السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی نیم اس ملائکہ جرد آج کا ہمارا عنوان ایک گریب فارمر کی چھے بیٹیوں کے بارے میں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں اور ہر بیٹی اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بک کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں ایک دن کی بات ہے ایک سیر پرن کاؤں جو کہ پہاڑوں کی پانی پہ پھیلی ایک چھاؤنی تھی میں ایک گریب پسان رہتا تھا جس کا نام سموئل تھا سموئل کے پاس زندگی کیے مالی معاہینت میں کچھ کمی نہ تھی لیکن ان کی سب سے بری دولت تھی ان کی چھچوری بیٹیاں ان کے نصیب میں کچھ کمی ہونے کے باوجود وہ لڑکیاں ایسی تھی جو خود نے کی بجائے زندگی کو دلجسپی سے جینے کا انٹراز کرتی تھی ان کی خود کی قدرتی سرمایہ کاری ان کی معاہینت میں احسان کرتی تھی یہ تو وہی کے وہی رہتے ہوئے بھی دنیا بھر میں امکانات کا راستہ دکھاتی ایک دن گاؤں میں ایک بڑا سخت سوکھا پڑا جس کی وجہ سے سموئل کی کاشتاری زمینوں کا سودھ بھسکا اور ان کی کنٹے کی پڑیوں کو کھانے کے لیے روز کا پیسہ کمانا مشکل ہو گیا اس مشکل وقت میں سموئل کی بیٹیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ اب کاموں کو تھامنے کا وقت آ گیا ہے سب سے بڑی بیٹی لیلی ایک شفائی کے لیے ایک خوبصورت ابھی بنتی ہے وہ جنگڑوں میں چلتی ہیں تاکہ زخمی جانوروں کی دیکھ بھال کر سکیں اور کچھ گاؤں والوں کی بیماریوں کا علاج کریں انہی لیلی ڈاکٹر کہا جاتا ہے اور ان کو سب محبت سے دیکھتے ہیں دوسری بیٹی روز اپنی تیز ہانت اور دل کو پیش کرتی ہیں اور ایک سیار کرنے والے سوداغر کو قائل کرتی ہیں کہ وہ ان کے والے کی کمی کی فصل کو خرید لیں اور ان کے لیے ضروری رقبہ حاصل کریں وائلر جو کے تیسری بیٹی تھی ایک طالب علم کلیا تھی جو جنگلوں میں پائی جانے والی پتھروں اور پیروں سے گہنوں کی بنیادی بناتی ہیں ان کی تقلیقات ایک امیر نواب کے توجہ مفکرتی ہیں جو ان کے کام کو خریدتے ہیں اور ان کو اچھی قیمت دیتے ہیں سب سے منچل اپنی کمی کی علاج کے لیے ایک قریبی گار میں زندگی کے مقفی فزان کے تلاش میں نکلتی ہیں وہ ایک چھوٹی سی صندوق میں چمکتے ہوئے سونے کے سکھے لے کر واپس آتی ہیں جس سے ان کے گاؤں کی معاینت میں زندگی کی ارام کی زمانت ہو جاتی ہیں آئیرز جو چانروں سے باتچیت کرنے کی ان کی خوشبوداری تھی اپنے والد کے ساتھ ان کے گاؤں کی سب سے صحیح اور زیادہ منطقات دینے والے چانروں کی دیکھال کرتے تھیں گاؤں کے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور تاریخ کرتے ہیں اور آخر کار کوپی جو سب سے کم عمر تھی اپنی موسیقی کی ایک جادوی آواز رکھتی ہیں جو سب سے زیادہ گصے کی روح کو بھی سکون فراہم کر سکتی تھی ان کے میلو ڈیس گانے کو سن کر ایک گرد ابگار نے ان کو فوریت پا کر دنیا بھر میں مشہور بنانے کا وعدہ کیا وقت گزرتا گیا اور بچوں کی کمال کی توانائیاں اور ان کی آنکھوں کی دنیا بھر میں شہریت کی طرح تبدیل ہو گئی وہ اب مکانی دولت کی مالک نہیں تھے بلکہ وہ اپنے گاؤں کی ہیروز کے طور پر پیش کیے جاتے تھے سموئل نے فخر کے ساتھ دیکھا کہ ان کی دعاوں کی قیمت نے ہر قدرتی سامان سے زیادہ قیمت رکھتی ہے بلکہ ان کے چھچوڑی بیٹیوں کی بہترین دولت یہ تھی کہ وہ اپنے دل کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ رہتی ایک دنیا کو شکریہ کے ساتھ مہربانی اور عظیم سفر کی خود میں یہ یقین کہ ان کی مشترکہ سفر کچھ کم نہیں بلکہ کچھ کم نہیں تھا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکس وری اللہ حافظ